آپ کو بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کوئی تصور نہیں تھا ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہوں گے ان کو ضمی بوس کر دیا جائے گا ہم نے تو الیکشن سے پہلے وزیر آزم بن جانا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول رگنگ ہوئی الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر آزم نہیں بنی حکمران خان صاحب جیل میں ہے لیکن وہ جیل میں رہ کے بھی آزاد ہے اور حکمران جو اس وقت اقتدار میں ہیں وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی جیل ہیں ہمارے علاقے میں ایک کیڈیڈیٹ تھی اس کو رولا کوسٹر کا نشان دیا جب شام کو ریزرٹ آنا پر شروع ہوا تو پتا چلا کہ عوام نے تو کارپٹ نہیں کھیجا ان کا نصیب ہی کھیج لیا ان لوگوں کو جو فارم فورٹی سیون کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں وہ اس پل کی تاریخ میں عبرت کا نشان دیا ایک رول پاکستان کی جوڈیشنی نے بھی پلے کیا اس ملک کی بدنصیبی کی ذمہ دار تو فیملیز ہیں ہم نے خان صاحب کو ڈونڈا ہم نے کہا تھا وہ کہا جی شافت میں آئے وہ کہیں نہیں میں نے تو بھی شافت میں نہیں آنا میں نے تو اسپطال پناہ رہا ہے آج کل ایک اصلاح یوز کی جا رہی ہے اس کے لیے دیجٹل ٹیرریزم آپ نے جو پورا تھیسس دی ہے میں اسے اگری نہیں کر یہ چینج کی سکرین جو ہے یہ آپ کیسے کسی اس پر کون سی فائر وال لگائے ہیں آپ کا سیونٹی پرسنٹ آئی پی پیس کا ایشو جو ہے جی سر وہ ان کے ہاتھ میں ہے جس دن الیکشن چور پکڑا جائے گا اس دن فجلی چور بھی پکڑا ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے چاند مار گیا پی ڈی ایم کی افسریت ختم ہو جائے آٹھ فروری کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے غداری کی ہے اور ابوری حکومت میں اس کے ساتھ شامل خان کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا اگر میرے سے پوچھے نا کہ الیکشن کی دھاندلی کا ذمہ دار کون ہے صرف دو افراد ذمہ دار ہیں عمران خان کا جو کردار ہونا چاہیے وہ اب نیلسن منڈیلا کا ہونا چاہیے محمد علی دورانی بڑی جلدی پاکسان تاریکن صاف پیسا ہوں یہ آپ کی عمر ہے اوپے زیادہ پیریٹی یہ آئی پی پیس کا ایشو ہے یہ سرجیکل سٹرائک مار بھیڑیے کو آپ مرکوالہ بنا دیں بکریوں کا تو پھر بگریوں کو کیا ملنا ہے اسلام علیکم جی این این سٹوڈیوز کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عمر بشیر تھمنیل آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں بتانا یہ ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب حکومت میں اتنے زیادہ پاپلر اور طاقتور نہیں تھے جتنے زیادہ اب وہ جیل سے بیٹھ کر ہو چکے ہو گئے ہیں جو قوتیں جو سیاسی بازیگر عمران خان صاحب کو سیاست سے باہر نکالنا چاہتے تھے وہ شاید خود ایک ایک کر کے اب مرنا شروع ہو گیا اس کی ایک مثال یوں لیجئے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشن میں عوام نے عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ ووٹ ڈالے نو مئی کے واقعات اس وقت ہو چکے ہوئے تھے اس کے باوجود عمران خان پر عوام نے اپنا اعتماد ظاہر کیا جب عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا تو اس وقت ملک میں عدم استحقام پھیلنے لگا جیسے جیسے سیاسی صورتحال خراب ہوتی گی اسی طرح معاشی صورتحال بھی خراب ہو گی ٹھیک اسی وقت ایک پاکستان کے بہت سینئر اور پرانے پولیٹیشن محمد علی درانی صاحب سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں گرینڈ ڈائلوگ کی ضرورت ہے اور مذاکرات کے ذریعے سیاسی معاملات کو حل کیا جانا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے لیکن اس سارے ایشو اور ایک بھی پیچھے ہٹنے کو اس وقت بھی تیار نہیں تھا اور اب بھی نہیں نہ عدلیہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے نہ اسٹیبلشمنٹ نہ حکومت نہ سیاسی جماعتیں اور نہ ہی عمران خان صاحب عمران خان صاحب اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی اور اگر عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹتے تو کن کو پیچھے ہٹنا پڑے گا آج اسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ 1992 کے بعد عمران خان صاحب کی سیاسی ایکٹیوٹیز شروع ہوئیں اور محمد علی درانی صاحب بڑا وائٹل رول پلے کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شروع کرتے ہیں اسلام علیکم درانی صاحب کیسے مزاج ہیں سر خیالیت سے سر ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے تو اسی جگہ سے بڑے معاملات عمران خان صاحب اور آپ کے اور پاکستان کی پولٹکس میں جو آپ کو وہ لے کے آنا چاہتے تھے شاید یہ ادھر سے ہی شروع ہوئی تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا شروع سے جی میں اٹی فور سے یہی رہ رہا ہوں صحیح ہے ٹھیک ہے نا جی تو خان صاحب بھی ہمارے چکے ایکس لیبرٹی بھی تھے اور بڑی امیدیں تھیں ہمیشہ سے پورے ملک کو ان سے تو وہ بھی یہاں بارہا چوشریف لائے ہیں بہت سے لوگوں سے یہاں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان کی تو بلکہ کل شامی صاحب آئے ہوئے تھے ملاقاتیں تھے میں نے کہا جی یہ دو ہی جگہ ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزر جاتا ہے بلکل ایسا ٹھیک ہے نا جی اور اللہ کرے کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت کی بہتری کا بھی احساس ہوئے اچھا دروانی صاحب یہ کچھ دنوں سے شور مچا ہوئے پاکستان کی سیاست میں کہ حکومت جانے والی ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت آنے والی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی دسمبر تک انتخابات بھی ہو جائیں گے یہ عصد کیسر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی کچھ اور کومنٹیٹرز ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو آپ کو بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے کچھ ایسا ملکی سیاسی صورتحال میں کچھ ہونے والا ہے دیکھیں الیکشن سے پہلے جیس کا آپ نے ذکر کیا میں اس وقت بہت ہی سپریشن تھی اور ڈپریشن تھا پولیٹکس میں اور کچھ لوگ اقتدار میں آ چکے ہوئے تھے الیکشن سے پہلے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اقتدار میں آنے کی تیاری کر رہے تھے اور کہیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ کوئی تصور نہیں تھا بلکہ یہ خیال تھا کہ ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہوں گے ان کو ان کے اوپر انہیں زمیں بوس کر دیا جائے گا اور وہ عمل شروع بھی ہو گیا اور خوف کا ایک عالم تھا تو مجھے میں بڑے عرصے سے ملک کی سیاست کے اندر پرو ایکٹیو نہیں رہا لیکن اس وقت مجھے بہت شدید بے عزتی محسوس ہوگی اچھا ہاں کہ بھئی ایک ملک کے اندر جس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں بقول جمہوری نظام بھی ہے اور لیکن کچھ forces جو آپ نے آپ کو جمہوری کا علم بردار کہتی ہیں ہاں وہ forces جو ہیں وہ یہ تہیہ کیے بیٹھے کہ ہم نے تو الیکشن سے پہلے وزیراعظم بن جانا ہے ہمیں الیکشن سے پہلے جیت جانا ہے بلکل ایسی اخباروں میں اشتہارات چھپے کہ وزیراعظم نواز شریف کا تو یہ چیز جو تھی یہ مجھے ایسے لگتا ہے میری بیستی ہے تو اس موقع کے اوپر میں نے ایک آجز سی آواز اٹھائی اور میں نے کہا کہ بھئی آپ نے اگر ملک کو آگے لے جانا ہے تک تو آجز آپ کو ریکنسیلییشن کرنی پڑے گی بلکل یہ گا اور confidence building myers کرنی پڑے گی ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کو بالکل تہو دیکھ کرنے پھر تو آپ نے پہلے بھی کیا ہوئے آپ کیا کر لیں گے بلکل یہ گا تو اس وقت یہ بات کرنا بہت دشوار ہو رہا تھا کیونکہ ایک طرف تو حکومتی machinery پوری طرح سے active active تھی دوسری طرف انہی political players نے یہ بھی تصور بنایا ہوا تھا کہ ملک کی deep state سے لے کے ملک کے تمام ادارے جو ہیں وہ ان کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جو کوئی بولے گا اس کو تو اس طوران میں نے ایک ہمبل سی وائس ریس کی and i kept on saying میں نے national unity government کا plan دیا میں نے national reconciliation کا plan دیا حتیٰ کہ جب میاں صاحب آ رہے تھے پاکستان تو میں نے جرت کیا اور انہیں یہ پوری طرح سے publicly کہا کہ آپ پاکستان میں آگ کے گولے لے کے نہ آئیں پھولوں کا گلدستہ لے کے آئیں اس وقت پاکستان کو اسی چیز کی ضرورت ہے خیر منارے پاکستان پہ تو انہوں نے دو تین کبوتر اڑا دیئے اس کے بعد پھر گولے فائر کرنا شروع کرنا ہوں تو یہ صورتحال تھی جس کے اندر یہ ساری activity میں نے شروع کی تھی پھر election بھی ہم نے دیکھے کہ election سے پہلے جو ہے ٹھیک ہے نا جی پری پول ریگنگ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہوئی جس کے بارے میں میں record پہ ہوں کبھی آپ وہ سارا time دیکھیں تو میں نے اس چیز کو بہت emphasize کیا کہ اس پری پول ریگنگ کے بعد جو بھی انتخابات ہوں گے وہ نہ قابل قبول ہوں گے ہم پھر بھی election ہوئے صحیح ہے آٹھ فروری کے election سے پہلے میں نے پورے پاکستان کا چکٹ لگایا ہے پنجاب کا اور کے پی کے کا خاص طور پر اچھا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں پاکستان میں نہیں پھل رہا میں بانگلہ دیش میں پھل رہا اچھا ایس پاکستان میں پھل رہا کیونکہ ایس پاکستان کے جو لوگ تھے نا وہ کسی سپریشن کو اسیمپ نہیں کرتے تھے تو مجھے ایسے لگا کہ ایک طرف تو حکمران جیتی بیٹھے ہوئے ہیں عوام تو ہارنے پہ تیار نہیں ہیں ہم اچھا ایس دفعہ کے یہ بڑا ایک فنومن ہے کہ پبلک نے بڑا اٹھ کر جو ہے بھئی میں ایک بڑے رہے ہیں بہت بڑے ہمارے علاقے کے ان سے میں نے پوچھا میں کہ آپ ہمیشہ جیتے رہے ہیں تو اب ہی آپ کو اسٹیبلشمنٹ اتنا پولیس اتنا زور ڈال رہی ہے آپ پہ تو آپ کیوں نہیں ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا میں نے کہا آپ کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتے آپ کے علاقے میں تو ہے ہی کوئی نہیں انہوں نے کہا اگر میرے نوکر کو بھی کھڑا کر دے گا وہ عمران تو وہ بھی جیت جائے گا تو یہ حال تھا عوام کی ڈیفائنس کا اور پھر وہی ہوا اور یہ میں نے اسی لیے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا کہ وزیراعظم صاحب نواز شریف صاحب وزیراعظم نہیں بنی گا ہم یہ میں پاکستان کا پہلا باشدہ ہوں جس میں یہ بات دیلی دوسری بات میں نے الیکشن والے دن کہہ دیا تھا میں نے کہا جب عوام ساتھ نہ ہو تو پھر اتارے بھی ساتھ نہیں رہا کرتے ہم تو عوام اور جو الیکشن کا ریزلٹ آیا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ عوام نے گمناموں کو ڈھونڈ کے ڈھونڈ کے بے نشانوں کو ڈھونڈ کے مظلوموں کو ڈھونڈ کے ان کو ووٹ دے کے یہ ثابت کر دیا کہ اب پاکستان کا مستقبل ووٹ سے منسلک ہو گیا ہے نوٹ سے کٹ کے نوٹ سے کٹ کے لیکن صرف اس ٹائم میں وہ جو فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون اب دیکھیں وہ لوگ اپنے پولنگ ایجنٹس کو جو فورٹی فائیو ملے وہ گھر لے کے آ گیا رات کو پتا چلا کہ جی وہ تو فورٹی سیون میں ہار گئے ہوئے ہیں اور جو الیکشن کمیشن نے دیا وہ تو فورٹی سیون تھا تو وہ فورٹی سیون چینج کرنے والے تو پاورفل ہو گئے ہم طاقتیں ہیں وہ جنہوں نے ان پولیٹیکل جماعتوں کو عمران خان کے خلاف کھڑا کیا ہے وہ ایٹ ڈی اینڈ وکٹوریس ہو رہے ہیں ابھی آج بھی ہم جس وقت بات کر رہے ہیں انہی کی حکومت ہے وہ ہی چلا آ رہے ہیں نظام تو عمران خان پاپلر ضرور ہوئے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ شاید پولیٹیکل سٹیٹیجی میں ان کو ڈفیٹ ہوئی ہے دیکھیں میں تو یہ دو باتیں کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں آنا دی سر لیکن وہ جیل میں رہ کے بھی آزاد ہیں اور حکمران جو اس وقت اقتدار میں ہیں وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی جیل میں ہیں ہمم چونکہ ہر روز جس فرد کی پاپولیٹی پبلک میں اوپر جا رہی ہو وہ ہر روز لبریٹ ہو رہا ہے بالکل ایسی ہے اور جس کی اقتدار میں رہ کے بھی پاپولیٹی ڈاؤن جا رہی ہو وہ ہر روز گرفتار ہو رہا ہمم تو ایک بات تو یہ میری نوٹ کرنے دوسری بات یہ جو الیکشن کی تیاری کے دوران جو انتخابی نشان چھیننا جلسے نہ کرنے دینا کینڈیٹس کو کھڑے اٹھا لینا ہر قسم کا پولیس کی تائنیم کنندہ تجویز کنندہ مطلب یہ ہے کہ دہشت وحشت اور متجی سے کہتے ہیں حیبت کی وہ فضاء تھی جس کے اندر سب کچھ کرنے کے بعد ان حکمرانوں کا یہ خیال تھا کہ اب ہم الیکشن جیت جائیں گے ہم فارم فورٹی فائیب میں بھی ہم جیت جائیں ہمارے علاقے میں ایک کیڈیڈیٹ تھی اس کو رولا کوسٹر کا نشان دیا ہے یہ کیا مطلب ہمارے ملک میں بیل گاڑی لوگ مشکل سے پچانتے ہیں جی بالکل ہے وہاں رولا کوسٹر کا نشان دیا ہوا تو پھر بھی لوگوں نے اس کو ووٹ ڈال دیا ہے بات یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ آپ کچھ باقی نہیں رہا اس لیے they were relaxed جب شام کو result آنا پر شروع ہوا تو پتہ چلا کہ عوام نے تو carpet نہیں کھیجا ان کا نصیبی کھیج لیا اور یہ ایک ایسی بدنصیبی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں جس کے بعد نہیں نکلیں گے پھر انہوں نے contingency میں election commission کو totally subvert کر کے with the extreme distortion of election commission جو ہے انہوں نے اپنے results کو change کرایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ وہ غلطی کی ہے جو انہیں عبرت کا نشان بنا دے گی ان لوگوں کو جو فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں میری بات کو نوٹ رکھیں وہ اس ملک کی تاریخ میں عبرت کا نشان بنے گی سریعہ آپ اس کو آگے فردر experience کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جب یہ election کا process سر آتا تو اس میں ایک رول پاکستان کی جوڈیشری نے بھی play کیا تھا مثلا election commission بھی اس میں ایک فریق تھا انہوں نے symbol لے لیا طریقہ انصاف سے پھر وہ دو عدالتوں نے اس symbol والے decision کو دوبارہ ویٹ کر دیا اور کہا کہ جی یہ symbol طریقہ انصاف کو نہیں مل سکتا اور بعد میں جب election commission نے election کروائے بغیر symbol کی ہوئے اور پھر وہ case چلا تو عدالت نے کہا جی کہ پاکستان طریقہ انصاف was a party اور is a party اب وہ جو رول ہے عدالتوں کا وہ بھی ایکوری distortion میں شامل آپ سمجھتے ہیں کہ تھا اس وقت play ہوا ہے اسی طرح دیکھیں میں عدالتوں کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عدالتیں ہوں یا ملک کے ادارے ہوں وہ عوام کی سوچ کے تحت move کرتے ہیں بالکل ایسا ٹھیک ہے نہیں election والے دن میں election transmission میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا میں نے انہیں وہاں کہا تھا کہ آج کے result یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ ادارے جو پہلے ان کے ساتھ بھی رہیں اب وہ بھی نہیں رہیں گے اب ان کی مجبوری بن گئی ہے کیونکہ دیکھیں عوام جو ہے پاکستان میں اور جمہوری نظام میں اصل ساورن جو ہوتے ہیں ایک وہ اسمبلی ہوتی ہے جو انتخاب کے بعد ایک وہ اسمبلی ہے جو انتخاب جو اسمبلی کو منتخب کرتی پبلک اسمبلی سب سے بڑی اسمبلی ہوتی ہے جب وہ اسمبلی کسی کے حد میں کھڑی ہو جائے اور آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں کہ پچھلے چوان سالوں میں کبھی بھی سیونٹی سیون کے بعد کبھی بھی عوام نے الیکٹیبلز کے مقابلے میں اور حکومتی ڈسٹورشن کے مقابلے میں کبھی ریزسٹ نہیں کیا ہم وہ ہمیشہ جب یہ فیصلہ ہو جاتا تھا کہ جناب اب عمر صاحب وزیراعظم بنیں گے تو جتنے جیتنے والے کینی ڈیٹس ہوتے تھے وہ بھی ان کے پاس پہن جاتے تھے عوام بھی پولیس کے کہنے پہ باقی لوگوں کے کہنے پہ نے ووٹز دے دیتے تھے اور وہ بن جاتے یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے الیکشنز ہیں جس میں دھانس دھاندلی تھانا تمام پریسیپشنز ہر چیز کو عوام نے دھکے لکے دبردوس کر دیا دبردوس کر کے آپ کو اپنی رائے کو ان سب کے اوپر رکھ دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہی ہو رہا ہے جو عوام چاہتے ہیں اور وہی ہوگا جو عوام چاہیں گے ہمم تو who's gonna take the credit مطلب کس کو جاتا ہے دیکھیں میں جب اب میں ایک آپ کو تاریخ کی طرف لے کے جاؤں گا نائنٹی ٹو میں میں ایٹی ایٹ سے نہیں ایٹی فور سے میں ایک student life سے political activist رہا ہوں ہمیں اس وقت پتا چل گیا تھا کہ اس ملک کی بدنصیبی کی ذمہ دار دو families ہیں جن کی وجہ سے نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں نہ ہماری اگلی generations کر سکتی ہیں اور ان کی اس وقت اتنی مضبوط grief تھے سیاست کے اوپر electibles کے اوپر institutions کے اوپر کہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا اور یہ کہا ساری دانش یہ کہتی تھی کہ جی two party system آ گیا بس اب تو یہی ہے یہ family اور یہ family ہے leave it or take it or leave it اس موقع کے اوپر ہم نے تو اتیار نہیں ڈالنے تھے تو ہم نے خان صاحب کو ڈونڈا بڑی کوشش کر کے یہ انہوں نے 92 کا وہ جیتا تھا world cup world cup تو ہم نے سوچا کہ یار ان میں اتنا charisma ہے ہم کہ یہ اپنے charisma کے زور کے اوپر جو ہے ان دونوں کو challenge کر سکتے ہیں ہم نے کہا تھا وہ کہا جی سیاست میں آئے وہ کہہ نہیں میں نے تو بھی سیاست میں نہیں آنا میں نے تو اسپطال بنانا ہے he was right in his job ہوگے نہیں میں نے نہیں سیاست میں آنا پھر جو ان کی fund raising. یہ آپ نے invitation دیا تو ان کو بغیرہ خوب میرے سے کھا تھا. مران خان صاحب. ہم ہم ساتھ ہی ہوتے ہیں. اب ان کی fund raising جو تھی نا انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ ہمارے دس کروڑ کا shortfall ہے. میں تو لوگوں سے مانگ مانگ کے تھک کیا ہوں پیسے والوں سے. تو میں نے انہیں suggest کیا میں نے کہا خان صاحب آپ جو ہیں اب عمام میں جائیں. صحیح ہے. انہوں نے کہا میرے پاس تو اتنی ٹیم نہیں ہے. ہم. میں نے کہا چلیں ٹیم میرے پاس پاس بان کے نوجمن کے یہ سب آپ کے ساتھ ہوں گے. اس کے بعد جب خان صاحب عوام میں گئے تو پھر خان صاحب پہ پیسہ پیسہ بھی عاشق تھا اور عوام بھی عاشق تھے. جہاں بھی جو دے تھے ہزاروں لوگ ہوتے تھے اور لوگ انہیں گھر دے دیئے. لوگ انہیں مطلب ایسے نوٹ گرتے تھے جیسے بارش ہو نا. لوگوں کا اعتماد تھا اس کے افر. تو وہ کر لیا ہے. اس کے بعد خیر in the process. پھر وہ politics میں بھی آگئے. ٹھیک ہے نا. اور پھر انہیں politics بھی شروع کر دی اسی نکتے کے اوپر. تو اگر آج hindsight پہ میرے سے کھڑے ہوگے دیکھیں. تو میں خان صاحب کو میں اس سارے process میں شروع میں تو جیسے اس concept کی development میں تو میں ساتھ تھا. لیکن ان کی political struggle میں میں ان کے ساتھ نہیں رہا کبھی. لیکن میں آج یہ کہنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتا. کہ خان صاحب نے ان دو کرداروں کو یا ان دو خاندانوں کو جو اس ملک کی تباہی بربادی اس ملک کے عوام کے بچوں کے مستقبل کے اندھیروں کے ذمہ دار ہیں. کم از کم ان کو کھونٹی بٹانگ دی ہے. ان کو عبرت کا نشان بنا دی ہے. ان کو نفرت کی علامت بنا دیا ہے. اور ان کے بارے میں جو یہ مت تھی. کہ ان کو کوئی سیاست میں ہرا نہیں سکتا. ان کو سیاست میں ہرا دی. میں یہ اپنی achievement نہیں بنا رہا. ان کی achievement بتا رہا ہوں. اور اس کو acknowledge کرنے میں آج مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. جس طرح انہوں نے کیا جس struggle سے کیا جس کوشش سے کیا جس اس کے نتیجے مجھے یہ اتمنان ہے. کہ میری قوم کے دشمن میری قوم کی تکلیفوں کے ذمہ دار آج چھپتے پھر رہے ہیں کسی چھوٹے جانور کی طرح. آج وہ عوام سے عوام سے مو دکھانے کے قابل نہیں ان کو چھوڑا گیا ہے. آج ان کی تمام امپائرز ان کی تمام دنیا میں کھڑی وی جائدادیں اور دنیا بھر میں ان کے تعلقات ان کے اپنے خاندان ان کا سب کچھ وہ آج انہیں نہیں بچا سکتے ہیں. عوام کی عوام کی نفرت سے اور عوام کی حکارت سے. تو یہ credit جو ہے یہ آپ عمران کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے. یہ اسی کا credit ہے. اسی کا رہے گا. اور سب کو تسلیم کر لینا چاہیے اس بات کو. کہ ہمارا جو ایک قومی تقاہ وہ deliver کتنا کر سکیں گے آگے کیا ہوگا حکومت کیسی تھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ پچھلے چون سال سے پاکستان کی محکومی میں نے stolen assets پہ کام کیا ہے. میں نے پاکستان میں corruption کے اگینسٹ کام کیا ہے. میں پاکستان کی اقتدار کے اندر سے میں نے دیکھا ہے. میں سب چیزوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں. کہ یہ تمام جو پاکستان کے ساتھ ظلم زیادتی اور نانصافی ہوئی ہے. پاکستان کی غربت اور پاکستان کی زلط کے ذمہ دار یہ دو خاندان ہیں. مروسی خاندان ہیں. جو آج ایک خان کی وجہ سے عبرت کا نشان بنی ہے. یہ بالکل ایسی ہی ایس ہے. بلکہ آپ اقوام عالم میں دیکھیں جو خان صاحب اکثر آرٹیکلز لکھ دیتے ہیں یا جیل سے کوئی نہ کوئی چھکوا دیتا تھا ان کے آرٹیکلز. تو جس جریدے کے پاس وہ جاتے تھے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو ریپوسٹ کرتے تھے. جو یہ سوشل میڈیا یوزرز ہیں یا جسے کی بورڈ واریل بھی ایک ٹائم میں کہا گیا. پھر آج کل ایک اصلاح یوز ہی جا رہی ہے اس کے لیے ڈیجیٹل ٹیلریزم. تو خان صاحب نے بڑا انٹیکٹ کیا اپنی یوز کو اس ٹکنالوجی کے ذریعے اور انہیں لٹریٹ کرتے رہے. یہ کسی ٹائم میں یہ رول عمران خان اور ٹیکنالوجی کا جو آپس میں کنیکشن تھا وہ اب آ کے ایسا تو نہیں ہوں کیا سٹیٹ کیلئے ایک پویزن بن گیا ہے جسے پچھلے دن وہ آئے اس پی آر کی پریس کانفرنس آئید آپ نے سنی ہو ڈی جی ایس پی آر کیا. اصل میں 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 یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جو پورا ثیسیز دیا ہے نا میں اسے اگری نہیں کرتا. میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب نے انہیں کہیں مورچہ ظن نہیں کیا ان نوجوانوں کا ٹیکنالوجی نے ان کو مورچہ ظن کرتی ہے. یہ نیچرل فنومنہ جس کو کہ ہمیشہ طاقت نہیں سمجھا کرتی. ہم جب عوام کسی چیز کو صحیح سمجھ کے اس کے ساتھ ہوتے ہیں جب نوجوان جو ہے کسی چیز کو صحیح کر کے اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی تمام جو ایسٹس ہوتے ہیں ٹیکنالوجیکل ایسٹس ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں ڈسپوزل پہ آ جاتے ہیں. چاہی ہے. اس سسٹم کے. تو اس لیے یہ بلا وجہ خان صاحب کو ایکیوز کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کی بورڈ وارئیس پیدا کر دی ہیں. انہوں نے یہ دہشت گرد پیدا کر دی ہیں. ان نے یہ دہشت گردی تو گلی گلی محلے محلے شہر شہر اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہیں. یہ چینج کی سکرین جو ہے یہ آپ کیسے کسی اس پہ کون سی فائر وال لگائیں گے. میں نے پرسوں کہا تھا. میں نے کہا اس کی فائر وال کے پھر بجائے پھر آ کر میں جا کے آپ کو ہر انسان کے اوپر ایک فائر وال لگانی پڑے گی. کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک زندہ حقیقت ہے. وہ ذہن رکھتا ہے جس کو آپ قید نہیں کر سکتے. میں اگر انکار کر دوں کہ میں نے غلام نہیں بننا تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے مجھے غلام نہیں بنا سکتی. وہ یہ آج کی کیفیت ہے. آج کے نوجوان باہر بیٹھے ہیں. میں نے انہیں کہا میں نے کہا 98% of the Congress, US Congress جو ہے انہوں نے آج آپ پاکستان کے بارے میں اپنا concern show کی ہے. You should feel proud of that. انہوں نے وہ بات کہی ہے جو بری قوم کہہ رہی ہیں. جی سب. اب اس کے مقابلے میں میں نے کہا آپ پاکستان میں چلے جائیں نون لیک کے جتنے supporters ہیں ان سے جا کے ان میں سے بھی 98% وہی کہتے ہیں جو انہوں نے کہا. جو Congress نے کہا. مطلب یہ ہے کہ کس سے لڑے ہو. ان سے نہیں لڑ سکتے آپ. اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتے. میں نے اپنے تمام اداروں سے ہمیشہ یہی بات کی ہے. میں نے ہر ایک سے یہی درخواست کی ہے. کہ قوموں سے نہیں لڑا کرتے. اپنے نوجوانوں سے نہیں لڑا کرتے. نوجوانوں کو ساتھ لیا کرتے. ان کی تربیت کیا کرتے ہیں. ان کو آگے بڑائے کرتے ہیں. سر بات ادھر لے آئے ہیں. مادرت کے ساتھ آپ کے میں بات کرتی جائیں. بات ادھر لے آئے ہیں تو بڑا ایک دھرینہ سا میرا سوال ہے آپ سے اس معاملے کے اوپر. سر یہ جو project testing اور projects لگائے جاتے ہیں. پھر ان کو دیکھا جاتا ہے. پھر ان سے مرضی کے outcomes لیا جاتے ہیں. جب وہ نہیں آتے. تو پھر یہ back off کر جاتے ہیں. pull out کر لیتے ہیں اپنا acid. اور کچھ نہیں کرتے تو پھر وہ غدار بنا دیے جاتے ہیں. جو نہیں back off کرتے تو ان کو کہتے ہیں جی آپ غدارے وطن ہیں. تو یہ certificate bar internet کا سلسلہ یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ last breathe ہے. اس کے بعد چاہید یہ ٹوٹ جائے. دیکھیں یہ میں میں اس کا بہت deep student ہوں in تمام developments. میں پاکستان کی political history پاکستان میں political strategy کا میں واحد بندہ ہوں جنہیں نے اس پہ study بھی کی ہے اور میں اس کے اوپر کام بھی کرتا ہوں اس کو practice بھی کرتا ہوں اس کو جانتا بھی ہوں. اب recent days میں یہ جو ساری engineering ہوئی ہے for comparatively relieved atmosphere پہ میں نے اس پہ بہت طریقے سے اس سارے concept کو چلایا ہے. میں اس کو سمجھنے کے بعد یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ غزار بنانے کا کوئی process کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. کوئی بھی غزار نہیں بن سکا. یہ بنا ہے نا سر. وہ ہی وزیراعظم بن گیا. یہ اس پاکستان کا. منگلہ دیش کا. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں. سر ایسے مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے سر. کس بات پہ. کہ ہم نے ایک قوم جو ہمارا ایک. دیکھیں آپ پھر مجھے مجھے آپ میں یہ کہوں کہ غزار بنانے کا سارا کام جو ہے وہ ہمارے سیاسی خاندانوں نے خود کیا ہے. جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. آپ دوسری طرف اشارہ کرنا چاہیں گی میں سمجھ رہا ہوں. لیکن میں اس چیز کے اندر ذمہ دار سمجھتا ہوں سیاستانوں میں. برکل ٹھیک. نائنٹین فیفٹی فور میں جس آئین کو بنا لیا گیا تھا. آپ کو مغربی پاکستان کے وڈیروں نے اس آئین کو نہیں تسلیم کیا. ہم. اور پھر انہوں نے پہلے بیوروکریٹک مارشلہ لگوایا ہے. پھر آرمی مارشلہ لگوایا ہے. اور ہمیشہ یوں مارشلہوں کی آڑ میں چلتے ہوئے انہوں نے اپنی سیاستیں کی ہیں. ان کے بچے ہمیشہ اقتداروں میں رہے ہیں. بلکل ایسی. انہوں نے پاکستان کی آج آپ دیکھیں کہ بجلی کا جتنا بڑا ایشو ہے پاکستان کے امضار. ٹھیک ہے? اس کے اوپر ہر جگہ بات ہو رہی ہے نا. جائیں آئی پی پیس کو دیکھ لیں. فورٹی فائی پرسنٹ آئی پی پیس جو ہیں پی ایم ایل این کے لوگوں کے ہیں یا ان کے اپنے خاندان کے ہیں. ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آئی پی پیس جو ہیں وہ پیپل پارٹی کے خاندان کے لوگوں کے ہیں یا ان کے اپنے لوگوں کے ہیں ان کے انفلنس کے لوگوں کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کا سیونٹی پرسنٹ آئی پی پیس کا ایشو جو ہے جی سر وہ ان کے ہاتھ میں ہے تو میں تو اسی لیے کل بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ الیکشن چور جو ہے وہی بجلی چور ہے ہم میں تو جواسلامی والوں سے بھی یہی کہہ رہا تھا میں نے کہا تم جن کس مسیحہ سے مانگ رہے ہو وہ تو خود جو ہے چور ہے ہم وہ کیا وہ ایک شیر بھی ہے اسی اتار کے لانڈے سے ہاں تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے جنہوں نے الیکشن چورائے ہیں وہی بجلی چورا رہے ہیں جس دن الیکشن چور پکڑا جائے گا اس دن بجلی چور بھی پکڑا جائے گا اور اس دن غداری کے سرٹیفیکیٹ پانٹنے والے بھی پکڑے جائیں گے غداری کے سرٹیفیکیٹ باندھنے کا عمل جو تھا وہ پاکستان کے عوام نے آٹھ فروری کو بند کر دیا اب نہیں بٹیں گے آپ کہنا چاہ آپ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب پاکستان کی جو جو اس نے الیکشن کے پانٹ اب ایک پوزیٹیو رول اپنے لئے ڈیفائن کر لیا ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اب فیصلہ نہیں ہوا فیصلے ہو رہے ہیں انتخابی نشان کا فیصلہ ہوا سپیشل سیٹس کا فیصلہ ہوا آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند ماہ کے اندر پاکستان کی اسمبلی کے اندر نون پی ڈی ایم کی اکثریت ختم ہو جائے گی اور فارن فورٹی فائیو کی اکثریت آ جائے گی چیک ہے ڈی رسٹنگ کا میں نے اس کو نام دیا کہ پاکستان کا جو ایگزسٹنگ پارلیمنٹ ہے اس کی ڈی رسٹنگ ہو جائے گی اور وہ لوگ آ جائیں گے جن کا حق ہے دوسری بات نوٹ کریں اب یہ بھی اب ہمارے ہاں بات سیاستدان بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن ایسی سادگی کی بات کرتے ہیں بھئی آٹھ فروری کے الیکشن میں اگر ساری بھی ایک پارٹی جیت جائے تب بھی وہ الیکشن غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اچھا وہ کیسے وہ ایسے کہ اس الیکشن سے پہلے انتخابی نشان چین لیا گیا جو بعد میں دیا گیا برگو ٹھیک ہے اس الیکشن سے پہلے کسی کو جلسہ کرنے نہیں دیا گیا اجاز نہیں اس الیکشن سے پہلے کیلی ڈیٹس کو اٹھایا گیا کیا آنکھوں کی جگہ بٹن لگے ہوئے ہیں ان لیڈروں کو جو کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کو آپ کو قبول کرنا پڑے ہاں ان کو جا کے میٹرک میں داخل نہیں ان کو تو کلاس ون میں داخل کراتے نہیں بات یہ ہے کہ جو آٹھ فروری کے الیکشن ہے وہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے غیر اقلاقی ہے غیر انسانی ہے کیونکہ اس میں ہیومن بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی ہیں بچوں کو گھروں سے اٹھایا گیا عورتوں کو اٹھایا گیا لہٰذا آٹھ فروری کے الیکشنز جو ہیں وہ غیر آئینی تھے غیر آئینی ہیں فارم فورٹی فائیو پہ بھی غیر آئینی ہے اور فورٹی سیون پہ بھی غیر ہیں اب فورٹی فائیو کی جب حکومت آ جائے گی تو پھر مجھے میں یہ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے قوم کہ وہ جو ہے وہ آپس میں مل کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کونسٹیٹیوشنل امنٹس کے ذریعے آئندہ کے سیاسی عمل کو ہر قسم کی مداتلت سے پاک بنانے کے لیے ایک حکمت عملی بنائیں ہمیں بلدیاتی سبائی اور قومی الیکشن ایک ہی مدت کے لیے ایک ہی وقت چاہیے چاہیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الیکشن والے دن کوئی تھانلی نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الیکشن کے بعد صرف وڈیرے اور الیکٹبل سی اقتدار میں نہیں آئیں گے عوام بھی اقتدار کوئی ایسی جمہوریت دنیا میں نہیں ہے جس میں لوکل باڈیز کے بغیر اس کو جمہوریت کہا جاتا ہو یہ پاکستان میں اور آپ اٹھارویں ترمیم میں کیا کیا انہوں نے سارے پیسے سوبوں کو دے دیئے اور اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ لے کے ابھی کیا کرتے ہیں متماشی کرتے ہیں مرکز کے پاس کچھ ہے نہیں سب کچھ ان کے پاس ہے یہ کونسا انصاف ہے دوسرا بات بلدیاتی کا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ قوم کی اقتدار میں پہلے دن سے شرکت ہوگی جب بعد میں الیکشن کراتے ہیں وہ تو تھانے داروں کا الیکشن ہوتا ہے نقوبت بن گئی اور تو اس لیے اور الیکشن کمیشن کی مکمل ریفرمیشن کرنی پڑے گی ایسا انتخابی نظام بنانا پڑے گا الیکشن کا جس کے بعد کوئی دھاندھی نہ ہو سکے اور تیسرا پوائنٹ ہے آئندہ کوئی ابوری حکومت نہیں ہمیں چاہیے جو الیکشن کروائے یہ ابوری حکومت نہیں ہوتی یہ تو ابوری ایکسپلائٹیشن کا ایسا انڈیا میں بھی ہی ہوتا ہے اور دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے یوکے میں بھی ہی ہوتا ہے امریکہ میں ہوتا ہے یہاں تو تماشیں چلتے ہیں نا یہ جو بڑیروں نے آپس میں بندر بانٹ لگائی گئی ہو جی یہاں تو کسی وزیر آزم کو مدد نہیں پوری کرنے دی جاتی وہ کس ملک میں مدد پوری کرتا ہے کونسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے جس میں بیچ میں تبدیلیاں نہیں آتی چوری تم کرو پکڑے جاؤ تو کو جی بڑا ظلم ہو گیا اور سارے کے سارے دانش قدے ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں مددب یہ کوئی بات ہے بھئی کوئی حیاء کرو کوئی شرم کرو تو اس لیے اب جو ہے آپ کو ان ریفارمز کے ساتھ آگے چلنا پڑے گا اور یہ فارم فورٹی فائی والی حکومت آکے یہ ریفارمز کرے گی اس کے بعد سر اس میں پوائنٹ ایک ایڈ کر دیجئے گا یہ کہ یہ جو فارم فورٹی فائی والی آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کی جانے سے جو فیصلے میں اب الیکشن کمیشن اس پہ منوان اس کو تسلیم کرے گا اور عمل بھی کروائے گا اور سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی اور اس کے بدلے میں وہ حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے اب اس میں سر کچھ تو کیلکولیشنز ہیں چلیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس پہ نہیں جاتے لیکن یہ جو خبر ہے اسلام آباز سے گردش کر رہی ہے جس کو قاضی صاحب وہ کہتے ہیں رومرز مل کہتے ہیں کہ جی شام وہ یوٹیوب پہ یوٹیوبرز بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں کبھی کوئی کہہ دیتا ہے ٹیکنو کریٹ کی تو ہم یہ ٹیکنو کریٹس والی کہانی سن رہے ہیں صرف یہ کیا اس میں پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت امید سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب امید سے ہم سب امید اور انہیں انہیں لگتا ہے کہ یار ہماری فلان سے درک ہے فلان سے درک ہے فلان ہمارا جاننے والا ہے وہ ہمیں کچھ بنا دے گا پھر ہم ایک دوبار پاور میں آ جائیں گے اس کے بعد جب حکومت آئے گی پھر بھی ہم کسی چور دوازے سے اس سے گلت جائیں گے پھر وہاں سے آگے بھی ہم بن جائیں گے دیکھیں ڈسٹارچن سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جمہوریت یہ نہیں ہے صحیح اگر جمہوریت لانی ہے تو پھر حیاء سے جمہوریت لاؤ تو برے کو برا کہہ سکتے ہیں اچھے کو اچھا کہہ سکتے ہیں ہم بھی عوام ہیں ہم کہیں گے یہ غلط ابوری حکومتوں کو بنانے کا نون ٹرانسپیرنٹ ہے ابوری حکومتوں کا کام کرنے کا انداز نہیں ٹرانسپیرنٹ ہے آٹھ فروری کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے غداری کی ہے اور ابوری حکومت میں اس کے ساتھ شامل تھے پوری حکومتی مشینری نے ان الیکشن کے اندر پبلک کی توائل کی اور اس توہین میں سب لوگ شامل تھے لہٰذا جس کے اور میں اس کو اکیوز کروں گا جس کے پاس آئینی اختیار ہوگا مجھے نا یہ جتنے سیاستان ہیں کہ اپنی اختیار کے لیے ڈسٹورشن کے لیے اسٹیبلشمنٹ فلانا فلانا بھئی پاور تمہارے پاس ہے وزیر آدم تم ہو جی ہم کیا کریں ہم آ رہا تو اس کے پھرکا نہیں کہنا دستیفہ دے تو اور استیفہ بھی تو انہیں دینے دے رہے نا کیا کرتے ہیں گولی مارتے ہیں وہ پیتہ نہیں کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایسا ان اقبال صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میں تو دینا چاہتا ہوں دینے نہیں دے رہے پھر ان کی حکومت کے حوالے سے تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو حکومت نہیں لینی انہوں نے زبردستی دلوائی تو پھر یہ چھوٹے سے بچے موں میں ان کے چوسنی ہے میں جا کے نکال دیتا ہوں پھر جا کے حکومت سے نکل جائے بھئی کون نہیں دینے دے رہا تم نے کوئی چوری کی ہوگی تو اس کی ایف آئی آر پڑھی ہوگی جی بھائی 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 نہ کرو نا چوری گلٹی ہے نا تو اگر گلٹی ہو تو پھر بھرو گلٹی کو پھر بیدہ فائن بھئی آپ جی مجھے حکومت نہیں چھوڑنے دے رہے ہیں کہ کہاں لگی ہوئی ہے سنگل جو تمہاری کرسی سے لگی پڑی ہے کہاں لگی ہوئی ہے زنجیر جو تمہارے ہاتھوں کو ڈلی ہوئی ہے اصل زنجیر تو یہ کہ وہ جو اپنے خلاف کیسیز تھے وہ بند کروائے تھے اپنے سکیلٹنز ہیں ان کے کبرڈز میں وہ وہ مطلب ان کے چوری کے کیا کبرڈز میں کہاں ہیں پوری دنیا میں اسمان تک اوچھی امارتیں کھڑی ہیں ان کی چوری کی سامنے کھڑی بھی امارت کو کہتے ہیں ہماری نہیں پھر کہتے ہیں ہماری ہے پوری دنیا کی اندر جو ہے کیا کیا اس طرح پہلے زداری صاحب نے کہاں مارا نہیں پھر کہاں مارا مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا کی ایسی مثال ہو اور آپ کو بتا 2005 کا میں تو اس کا حافظ ہوں مطلب مجھے خود پتا ہے کہ جو جو مطلب یون convention against corruption تھا اس نے اس process کو change کر دی ہے process of evidence کو for this white collar crime جس پہ acquisition ہوگی وہ ثابت کرے گا کہ کہاں سے آئے یہ کہتے ہیں ہمارے پہ ثابت کرے ہیں عدالت نے تو ثابت کیا عدالت نے ثابت نہیں کیا اور نو مائی والوں کو آپ نے ساروں کو مجرم بنا دیا بغیر عدالت کے مطلب پھر تم بھی تو بتاؤ نا تمہاری جو امارتیں کھڑی ہیں جن میں تم رہتے ہو جس کے بارے میں تمہارے بچے چار چار دفعہ بیان بدلتے ہیں وہ کہاں سے آئیں نہیں ہیں ہمم بھئی ہمارے پیسے کی ہیں قوم کے پیسے کی ہیں کبھی آج تک میں دو ہزار بارہ سے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوں اچھا میں نے stolen asset recovery کے لیے case کیا تھا انڈیا میں جام رام جاٹ چیٹ ملانی نے کیا تھا اس کے اگینس انڈیا نے آٹھ ہزار بلین انڈین روپیز واپس لے آئے سویس پینکوں سے ہمارے ہاں اس کے لیے ایک پانچ پاسے کا خط ابھی تک نہیں لکھا گیا سویس بینکس کو کہ ہمارے بندوں کے اکاؤنٹس ہی بتا دیسکوالی فائیڈ ہو کے گھر چلے گئے کوئی آج تک مطلب کسی کا بھی دور ہو خان صاحب کا بھی دور تھا نہیں کوئی کر سکا نا یہاں پہ پیسے والے کے خلاف کسی چیز کو ثابت کرنا یہ تو عوام نے ثابت کر دیا ہے عوام نکل آئے ہیں جس کا کریڈٹ عوام کو بھی ملنا چاہیے اور خان کو بھی ملنا چاہیے لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ تو سارے کے سارے جو ہیں یہ اسی طرح ہیں اور ابھی آگے جو ہے سین اس میں ابھی تو ابتدائے عشق ہے عوام نے اپنا کام کر دیا ہے اچھا سر یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ سیاستدانوں کا کیا درہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں ان کے پاس ہی پاورز ہیں خان صاحب تو کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ 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 کر رہے ہیں اب دو تین دنوں سے بلکہ ہفتے سے نرمی بھی آنے شروع ہو گیا ہے کبھی ایک جانب سے پیغام آتا ہے کہ سپاہ سلا رہے ہیں تو یہ معاملات سر کچھ حال ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو کہ خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں کچھ بہتری ہو رہی ہے دیکھیں خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کو اور میں اس چیز کے لیے پچھلے الیکشن کے بعد سے اب تک میں ریکارڈ پہ ہوں آپ تمام بالکل ایسی ہے میں نے دو باتیں کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران ہیں ان کی ایک خواہش ہے وہ کسی طرح عوام کو ہاں اور افواج کو آپس میں لڑوا دیں لڑا کسی طرح سے پی ٹی آئی کو اور عوام اس کو ہاں اور فوج کو آپس میں لڑوا دیں اور یہ جو ان کی خواہش تھی اس کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی اوپر انیوازی کیا ہے کہ اندر سے جو ہے جی ایک کمپیئن چلوا دو اور اوور ویلم کر دو محول کو سارے کو کہ جی بھئی حکمرانی ہم کر رہے ہیں ہاں مجرم وہ بیٹھا ہوئے وہ دیوار کے پیچھے وہ جیل میں بھی ہے نہیں دوسرے والے جو ہے جی وہ جو فلاں بیلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا ہے اور پریویڈنسی میں اور پرائیم اسٹراؤس میں میں بیٹھا ہو میں مجرم نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے تو میرا تو یہ کہنا تھا کہ بھئی پہلی بات جو جس جگہ پہ بیٹھا ہوئے وہ ہی اسی کام کا مجرم ہے نمبر ون ٹھیک ہے خان صاحب کے بارے میں میں نے صاف یہ بات سب سے پہلے میں نے ہی یہ بات کہی تھی کہ خان کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا ڈائلوگ جاری ہے میں ریکارڈ پہ ہوں آپ بھی کئی پارٹ رہے ہیں اس کا میں یہ ریکارڈ پہ ہوں اچھا جی اس کے بعد جو ہے کتنی معصومیت سے آپ بات کر رہے ہیں اچھا جی اس کے بعد میں یہ آپ کافی عرصے سے دیکھیں یہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی نے تو اس بریج کو جو ہے اس گیاب کو بریج کرنا ہے میں بیان کر رہا ہوں نا اچھا جی اب بریج کو تو یہ ہے گولڈن بریج ٹھیک ہے جی پاکستان کی قوم کے لیے جس کو اس وقت تو عوام نے بنایا ہے صحیح ہے اس پہ سے گزریں گے خان صاحب ٹھیک ہے نا جی اب بات یہ ہے کہ یہ جو گولڈن بریج بن گیا ہے اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ شہ مات جو دیا ہے ہمہ وہ ابھی خان صاحب نے دیا ہے جو کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے جن سے یہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پرسیپشنز کہانیاں انفرمیشن پرانے بیانات ایک طرف رکھتے ہیں let's move forward وہ یہ ہے کہ جناب ہم نہیں لڑنا چاہتے ہم پاکستان کے اندر اسی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اگر میرے سے پوچھے نا کہ election کی دھاندلی کا ذمہ دار کون ہے صرف دو افراد ذمہ دار ہیں ایک election commissioner اور دوسری انتظامیہ ٹھیک ہے بس باقی جو کچھ ہے جتنی مرضی کہانی ڈال لو آپ جاؤ عدالت میں نائن میں والے کیس بھی پروف کر لو تو یہ بھی پروف کر لینا ان کے اگر اوپر اگر کیس بنے گا direction commissioner کے اوپر تو ہم کیونکہ وہ ذمہ دار ہے تو اس لحاظ سے خان صاحب نے یہ جو شیخ بات دی ہے اس وقت بیٹھی بھی حکومت کو کہ جب سے یہ بیان آیا ان کے ٹاغیں بھی کانپ رہی ہیں اور ان کے پاؤں بھی کانپ رہے ہیں they don't know where to go yeah وہ تو سارے کا سارا جو ایک ان کا ڈراما تھا وہ انہوں نے ایک فلم چلائی بھی تھی جیسے ٹک ٹاک کی فلم ہی ہوتی ویسے فلم چل رہی ہے وہ جی وہ جرم ہے جی وہ مجرم کھڑا ہے وہ جی یہ تو جناب انہوں نے تو قوم کے اداروں کی توہین کس نے توہین کیا وہ جی نائیت میں والا کون ہے نائیت میں والا وہ جی ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا ہوا میں معافی مانگیں بھی ہاں معافی مانگنی چاہیے میں تو کہتا ہوں جنہوں نے نائیت میں کا جرم کیا ہے انہوں نے معافی نہیں مانگنی چاہیے انہیں سزا ہونی چاہیے لیکن سزا کیسے ہوگی بیان دینے سے ہوگی کسی وزیر کے عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا استغاثہ بنانا پڑے گا ایک سال ہوگیا ایک تقاثہ نہیں انہوں نے مکمل کی چلے سر یہ تو نو مہی والے تو ٹھیک ہے نا ملوث ہیں ہی ہیں اس وقت جو شخص پبلک آفیس ہولڈ کر رہا تھا پنجاب میں اور پنجاب کی گورنمنٹ رن کر رہا تھا اس شخص سے کیا کسی نے پوچھا کہ آپ نے ان کو وہاں تک کیسے پہنچنے دیا محسن نکوی جو ابھی وزیر داخلہ میں تو ابھی بھی بتاتا ہوں نا اب کیا کوئی پوچھے میں تھوڑا سا آسان بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں چلو ہم مان لیتے ثابت کرو نا اگر ثابت نہیں ہوتے تو پھر وہ ذمہ دار ہے جس نے مقدمہ بنائے ہیں ہم انگلینڈ میں چلے جائے نا آپ بالکل ایسی اگر نہ آپ سزا دلواثہ کے پروسیکیوٹر تو پروسیکیوٹر گیٹ سینٹ تو پروسیکیوٹر جنہوں نے مقدمات بنائی ہیں لکھے ہیں اس پہ تقریریں کی ہیں اس وہ وہ پھر دیکھیں ایک پروسس سے چلیں ڈاک کے پروسس کو ڈیو پروسس آف لاس تو گزاریں گے تو آپ تو اس لیے وہ تو ختم ہو گیا معاملہ چپ ہو گئی اب اس آرگومنٹ کے بعد اب جو ہے پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ اور وہ انہوں نے اس میں بھی شہمات دے دی اب کیا ہے اب تو بس عدالت ہے ہمم اور پی ٹی آئی ہے اور عوام ہے اور پارلیمنٹ ہوگی اور پارلیمنٹ ہوگی اور میرا تو میرا تو اگلا بھی درخواست ہے خان صاحب سے جی اور وہ یہ ہے کہ وہ اب عمران خان کا جو کردار ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جی وہ اب نیلسن منڈیلا کا ہونا چاہیے as a father of the nation ان کا کردار جو ہونا چاہیے وہ انتقام کے لیے وہ he is a fighter اب وہ انتقام کے لیے نہ لگ سر یہ آپ کے ایگریمنٹس کے پوائنٹ تو نہیں بتا رہے کہ جی اگر یہ واپس آئیں تو ایگریمنٹ ہوگا کہ یہ انتقامیں کار ہوئیں یا نہیں کریں گے دیکھیں نا یہ تو آپ نے خبر بنانے کی کوشش کی ہے نا میں تو خبروں سے گزرا ہوا آدمی ہوں میں تو خبر میں تو تاریخ بنانے کے جگر میں آپ نے دو باتیں ایسی کی ہیں جو almost جو اکارڈ ہوتا ہے اس کے اندر بڑی ضروری ہوتی ہے اکارڈ میں آپ بتا دیتا ہوں جو ہوگا اچھا جی پلیز اکارڈ یہ ہوگا کہ خان صاحب اب لڑیں گے لیکن انتقام کے لیے نہیں لڑیں گے اب وہ انصاف کے لیے لڑیں گے لیکن خان کو لڑنے سے آپ نہیں روک سکتے بلکل اسے ثابت کر دیا he is a fighter he has proved it لیکن اب جو ہے وہ انتقام کے لیے نہیں لڑیں گے بلکہ انصاف کے لیے لڑیں گے انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے انصاف کا مطلب انصاف ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس رول میں انہوں نے آنا ہے وہ نیلسن منڈیلا کا اس ہماری recent history میں وہ ایک ایسا کردار ہے کہ جس نے ایک difference بنایا ہے divided society میں ہماری society اس وقت بہت بڑے challenges کو face کر رہی ہے ہماری معیشت کا بھٹا بیٹھ چکا ہے ہمارے hundreds law and order کا بھٹا بیٹھ چکا ہے governance نام کا کوئی جانب ملک میں exist ہی نہیں کرتا ہمارے جو so called ruling elite ہے وہ top to toe جو ہے وہ totally corruption کے اندر indulged ہے ایسی صورتحال میں بہت لمبی جنگ لڑنی پڑے گی لیکن اس کو انصاف کے ذریعے لڑا جائے ہم اس کو ظلم کے ذریعے نہ لڑا جائے اور یہی جو message تھا یہی route جو تھا یہ نیلسن منڈیلا نے recent past میں لیا تھا اور اسی لیے میں نے جب یہ ساری جدو جہد شروع کی تھی ہم تو میں نے اس وقت national unity government کا concept کیا بلکل ایسی ہے اور وہ نیلسن منڈیلا نے بھی بنائی تھی کہ سب کو ساتھ لے کے پوری parliament کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں even وہ اس کی invictus یا کچھ اس طرح ان کی ایک book بھی ہے شاید movie بھی ہے آپ نے دیکھی ہو تو اس میں نیلسن منڈیلا صاحب کے office میں جتنے بھی وہ گورے کام کرتے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ there is no need to leave this office you should start working here right now. آپ نے جب سود کرنا ہوتا ہے جب cooling effect میں نے تو کہا ہے کہ عدالتوں کے رویے نے پاکستان کے اندر لگی ہوئی مجھے کسی نے کہا کہ جی کیا حکومت اور عمران خان اور establishment کے اندر جو برف تھی وہ پگل گئی ہے میں نے کہا برف نہیں پگلی ہاں جو آگ لگا رہے تھے وہ وہ بزی ہے ٹھیک ہے جی اور اب یہ لگے گی بھی نہیں انشاءاللہ ہماری تو یہ لگ بھی گئی تو پھر بجارہ خان صاحب کو آگے آپ تو ایک لاحے عمل بتا رہے ہیں لیکن ابھی right now خان صاحب کی جو strategy ہے وہ ٹھیک move کر رہے ہیں آپ کے لئے آزمین کو دیکھیں خان صاحب کا جو سب سے ٹھیک چیز ہے دیکھیں خان نے جو best strategy اپنائی ہے وہ ایک ہے کہ اس نے کہا میں deal نہیں کروں ٹھیک ہے یہ جو بیان آیا ہے جس کو لوگ you turn we turn next turn کہہ رہے ہیں وہ بیان اصل میں یہ ہے کہ میں میں deal نہیں کروں گا پاکستان کی history کے عدد ہر سیاستدان نے جب کی ہے deal کی ہے ہم میاں صاحب نے deal کی چپ کر کے بھاگ گئے میاں صاحب نے deal NRO کیا واپس آگیا بنظیر نے NRO کیا واپس NRO کس طرح ہوا میں اس کا witness ہوں ٹھیک ہے نہیں جی that was not a transparent deal وہ transparent dialogue کے نزیجے میں نہیں تھا that was an American influence deal جو کہ ambassadorوں کے گھروں میں لکھی گئی تھی اس کے بعد جو ہے جب یہ ہوا نواز شریف صاحب کے platelets کم ہوئے گئے that was a deal کبھی کیا عوام کے سامنے platelets کم ہو رہے تھے حقیقت میں وہ fly کر رہے تھے مطلب یہ ہے کہ اس حکمرانوں نے اس قوم کو ہمیشہ دھوکہ دیا ہے dealوں کے ذریعے خان صاحب نے جب deal نہ کرنے کا اعلان کر دیا تو dialogue تو ہونے ہوتی ہیں dialogue ہو رہے ہیں اور dialogue سے راستہ بنیں گا اچھا سر ایک ایک اسی کے ساتھ یہ بتائیے کہ خان صاحب کی آپ کی نظر میں political چونکہ آپ بہت بڑے گانا دیست ہیں politics پہ آپ کی نظر بھی آپ خود politician ہیں خان صاحب کی سب سے بڑی mistake کیا تھی جو یہاں تک حالات کے لئے دیکھیں mistakes تو کسی کی life میں بھی ایسی نہیں ہوتی جس میں mistakes now but end justifies the means یہ یہ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی میں ہائن سائٹ پہ جا کے میں اپنی غلطیاں گنوں تو مجھے اپنی صحیح سے زیادہ غلطیاں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے نا جی تو خان صاحب کی غلطیاں گننے پہ نکلیں تو بہت ساری نکلائیں گی بڑی بھی نکلائیں گی چھوٹی بھی نکلائیں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قوم پہ جو مربانی کی ہے کہ قوم کو liberate کر دی ہے اور قوم کے دو مجرم خاندانوں قوم کے ہاتھوں execute کرا دی ہے بلکلی ایسے وہ غلطی میں اس لیے بوجھ رہا تھا سار ایک دفعہ انہوں نے بزاعت خود کہا تھا کہ ان کی سب سے بڑی ایک غلطی تھی کہ جنرل باجوا کا extension دینا تو اثر میں باتیں پتہ کیا ہوتی ہے غلطیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے وہ ایسی غلطی دوبارہ future میں ہوگی تو شاید یہ پچیس سال اور پیچھے چلا جائے پھر بھی غلطیاں ہوں گی میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے نا جی غلطیاں جب انسان کرتا ہے جی سب تو اس کا پہلا result کیا نکلتا ہے اس کی قدرت سزا دے گئی تھی ہاں صحیح ہے سر یہ خبر ہے ایک ویسے اگر آپ چاہیں تو اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں یہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ دورانی صاحب کے عمران خان صاحب اینڈ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے اچھے روابط ہیں تو یہ روابط آپس میں جو ہے نا وہ کی بدلنے چاہا رہے ہیں کہ شاید محمد علی دورانی بڑی جلدی پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہوں گے یار میں تو دیکھیں نہیں سر صحیح صحیح والی بات بتائی ہے کہ ابھی تک میں نے ساری غلط باتیں بتائی نہیں وہ تو آپ نے ٹھیک بتائی ہے ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہی بتاؤں گا یا مطلب یہ ہے آپ مجھے پہلے سے ڈیفینسیو پہ ڈال ہو گے میں پتہ میں تیس سال سے آپ سے ڈیل کر رہا ہوں تو اس لیے آپ کی عمر ہے اس سے زیادہ میری ڈیل کر رہا ہوں تو اس لیے بات جناب یہ ہے کہ میں دعا گو ہوں پوری کے لیے کیا کروں گا میں تو پوری قوم جو ہے اس لحاظ سے we are indebted کہ انہوں نے قوم کے لیے وہ کر دیا جو میں نہیں کر سکا کم از کم مجھے میں اپنی کمزوری اور اپنی ناکامی کو ماننے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہوں میرا بھی یہی خواہش تھی میں دن رات اسی کے لیے کام کرتا تھا میں کبھی ان میں سے دونوں میں سے کسی کی حکومت میں شامل نہیں ہوا میں نے کبھی ان کا پارٹ بننے کا نہیں opportunities کے باوجود فیصلہ نہیں کیا اس کے باوجود میری ایک ہی خواہش تھی میں کبھی corruption کے خلاف لڑتا تھا کبھی stolen ریسوٹ کے خلاف لڑتا تھا کبھی کہیں لڑتا تھا کبھی کہیں لڑتا تھا لیکن یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا اس کو اللہ نے دے دیا وہ کامیاب رہے ابھی تو اور کامیابیاں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ ابھی یہ کامیابیاں قوم کی کامیابیوں میں transform ہوں ہم تو اس لیے میں اس ساری جدو جہد کے نتیجے میں کوئی political acknowledgement سے زیادہ میں اپنے دل کی تسلیح چاہتا ہوں میں اپنے رب کے سامنے سرکرو ہونا چاہتا ہوں مجھے اس ملک میں میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں اس ملک میں ایک ایک غریب کی جب میں حالت دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے مجرم کا بھی پتہ ہے اگر ان کے مجرم کو کوئی آدمی کیفر کردار تک پہنچا رہا ہے عوام کی طاقت سے اور جمہوریت کی طاقت سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں شمولیت تو بڑی معمولی سی بات ہوتی ہے ہم تو میں نے تو وہ کام اپنے ذمہ لیا ہے جو شاید شامل ہونے والے لوگ بھی نہ کر سکتے ہوں ہم صحیح ایک clear transparent اور جس ایک unadultated support for the good cause صحیح انکار نہ کرنا بھی ایک قسم کی ہاں ہی ہوتی ہے لیکن بہتر ہوگا طریقہ انصاف کے لیے اچھے فیسز آپ جیسے پڑے لکھے اور سمجھدار لوگ اگر ہوں گے تو ملک شاید مزید میرا تو یہ خیال ہے کہ اس طریقہ انصاف کو بھی اور اس ملک کو بھی اب آپ جیسے نوجوان چہروں کی ضرورت ہیں ہمارے جیسے بابے جنہاں نے اپنا وقت گزار لے آتے کچھ کر نہیں سکے ہمیں پوری توقع اتنا نہیں کر سکے کوشش دیکھیں اصل تو کوشش ہوتی ہے کوشش تو ہم اب بھی لگے میں آپ کے سامنے بیٹھے رہے ہیں کرتے رہیں گے لیکن میں بہت ہی pragmatic سوچ کے ساتھ چلتا ہوں مجھے کوئی regret نہیں ہے بہت کم ہے جس کے لیے میں جو بھی میرے سے غلطی ہوتی میں فوری فوری اس کو rectify کرنے کی مجھے تو بچے بھی guide کر دیتے ہیں ابو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ صحیح ہے اس لیے میں ایک اس سوچ کے ساتھ میں ایک روشنی دیکھنا چاہتا ہوں زیادہ دور تک صحیح ہے وہ نہیں جو میرے ساتھ ختم ہو جائے وہ جو آپ کے ساتھ چلتی رہے بلکل ٹھیک ہے سر آخری دو questions ہیں جی اس کے بعد آپ کا سر شکریہ آپ نے بڑا قیمتی ٹائم دیا میاں صاحب کے سر واپسی کے حوالے سے کوئی خبریں شبریں سے چال رہی ہیں کیا میاں صاحب نے واپس ہی جا رہا ہے اور کی طرف میاں صاحب بڑے دل برداشتہ ہو گئے ہیں شاید دل دکھا ہو ہے میاں صاحب کے ساتھ میاں صاحب کو بلایا ادھر بلا کے کہا جی کہ نواز پاکستان کو نواز دو پھر کہا جی نواز شریف اور پھر جا کے انہیں مری میں بند کر دیا جاتی ہے نا بچوں کی اب بچوں کے دوست اور بچے جو ہیں وہ انہیں باہر نہیں جانے دے رہے نہیں جی آپ ادھر ہی رہے ہاں جی یہ بھی جاتی ہے دیکھا نا جو ان کا لندن کا جو سٹے تھا وہ زیادہ کمفرٹیبل تھا مری کے ہاں جی کسی مطلب وہاں پہ کوئی تنا ہمارے جیسے تھرڈ ورڈ کنٹری کے کسی مدہل سٹیشن پہ رہنے سے تم وہاں کے تو بہت اچھے ایریا میں وہ رہتے تھے وہاں کی تو پولوشن بھی بلکل نہیں ہے بلکل سکائے بھی صاف ہوتے ائر انڈیکس بڑا اچھا ہے ائر انڈیکس کتنا اچھا ہے وہ سب کو چھوڑکو نے یہاں لا کے قید کر دیا تو یہ تو بچوں کی زیادتی ہے ان کے ساتھ میرے خیالے پھر یہ شاید جلدی میاں صاحب جو ہے میاں صاحب مطلب آزاد شہری ہیں اور مطلب لیکن بارہ لیے ہے کہ زیادتی تو ان کے ساتھ ہوئی ہے اچھا یہ آخری سوال یہ ابھی ایشو چڑھ رہا ہے ائی پی پیز کا جماعت اسلامی اسلامباد میں بیٹھی ہوئی ہے دھرنا دیا ہوگا ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمارے دس مطالبات ہیں یہ پورے گیل ہیں جو کہ ہونے نہیں ہیں کیونکہ ائر ریشنل سی ایک بات لگ رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ائی پی پیز کی جو کمپنیز ہیں پچھلے دنوں گفر اجاز صاحب نے ایک ڈیٹا بھی دیا آپ منسٹر رہے ہیں مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں اور آپ you have worked very closely اور آپ کو ائی پی پیز کے اندر کا بھی معاملات کا بھی پتہ ہے تو کسی نہ کسی جگہ مشرف صاحب کو مورد الزام ٹھرایا جاتا ہے پپلز پارٹی بھی بنتی ہے نواز شریف صاحب بھی بنتے ہیں سر یہ ائی پی پیز کا ایشو کیسے ریزول ہو سکتا ہے کہ اسی بیٹھے ہوئے لمحے میں جان چھوٹ جائے ہماری کوئی ہے ایسا راستہ دیکھیں بات میں آپ کو بتاؤں کے گور اجاز صاحب ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں ٹھیک ہے نجم اور وہ جو ہیں وہ بہرحال بری حکومت کا حصہ رہے ہیں جی بالکل وزیر رہے ہیں وزیر رہے ہیں آج وہ اس کے اگریز بول رہے ہیں ہم اب میں تو اس اس کے political angles پہ روشنی ڈالوں گا tactical angles پہ تو میں ابھی بات میں بات میں بات چھیک political angle یہ ہے کہ یہ جو پورا project ہے IPP's کا اس کی سیونٹی پرسنٹ ownership جو ہے وہ دونوں political خاندانوں کے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری campaign جو اٹھائی جا رہی ہے ان دونوں کے خلاف ان دونوں کے خلاف تو یہ تو پی ٹی آئی والوں کو مبارک بات ٹھیک ہے جی دوسری چیز جو ہے ان کے ریک میں ایک اور card کا اضافہ ایک اور card کا اضافہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں متقلا تھا کہ وہ ان کو اقتدار میں لانے والے ہیں اب شاید ان کو اقتدار میں لانے والا کوئی نہیں ہے اور کوئی اٹانے والوں میں شامل ہو گئے تو میں تو یہ angle زیادہ important سمجھتا ہوں باقی جو IPP's کا issue ہے دیکھیں یہ surgical strike مانتا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ جو ہے یہ complete ایک blatant fraud ہے بالکل ایسے ٹھیک ہے نا اور یہ blatant fraud جو ہے یہ ان لوگوں نے کیا ہے یہ اتنا ہی blatant ہے جتنی آٹھ فروری کی دھاندلی blatant ہے جب آٹھ فروری کے چور ہی اس میں ملاوث ہے جب آٹھ فروری کے election چور پکڑے جائیں گے تو بجلی چور بھی پکڑے جائیں مطلب یہ ہے کہ election چوری کرنے والے جو لوگ تھے وہی بجلی چور ہے اب ایسی صورتحال میں عوام کو ریلیف کیسے ملے فرنزک آرڈٹ کی بات ہو رہی ہے بالکل آج کرا لیں سارے کے سارے خالی ڈبے پڑے لیکن کون کرائے گا میاں صاحب کرائیں گے شہباز صاحب کرائیں گے کروانی تو اسے ان کو ہی چاہیے تو کرائیں گے وہ کرالیں ان سے اپنے بچوں کی آڈٹ کرائیں نا سلمان شہباز مطلب یہ ہے کہ یہ بیمار ہوئے جن کے سبب ہاں جی تو انہوں نے کیا علاج کرنا الیکشن چوروں سے نجات حاصل کریں گے تو بجلی چوروں سے نجات ملے گی ہم یہ جو سات آٹھ لوگ انہوں نے بتایا ہے جس میں ندیم بابر صاحب بھی جانگیر ترین صاحب بھی سلمان شہباز صاحب بھی جانگیر صاحب بھی یہ سب حکومت میں کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ اور میں آپ کو بتاؤں میں اس سبجیٹ کو اتنی اچھی طرح سے جانتا ہوں اتنا پڑا ہوا ہوں اتنی اس پہ بات کر سکتا ہوں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں اس کا کوئی آؤٹکم نکلے گا یہ جو جماعت اسلامی اتجاز لے کے بیٹھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دیکھیں جی اللہ کرے اس کا نکلے آؤٹکم لیکن کیسے نکلے گا میں تو سر بینگ اپ پاکستانی میں یہ وش کر رہا ہوں کہ یہاں ایسے میں چھٹکی کروں اور آئی پی پیز گائب ہو جائیں یہ جو ستر اسی رپے کا یونٹ ہے یہ آٹھ یا نو رپے پہ آج ہے تو اب مسئلت یہ ہے کہ یہ یہ تو ہو تو ہونا تو اسی طرح چاہیے قوم کا تو یہی تقاضہ ہے انصاف کا بھی یہی تقاضہ ہے لیکن انصاف کون دے گا بلی کے گلے میں گھنٹی کون بات سکتا ہوں وہ مطلب یہ ہے کہ اگر بھیڑیوں بھیڑیے کو آپ رکھوالہ بنا دیں بکریوں کا تو پھر بکریوں کو کیا ملنا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھیڑیے جو بنے ہی اس لیے ہوں میں ہے پلے ہی کے اوپروں میں ان سے آپ کیا لے لیں گے صحیح ہے اس لیے جو ان کا مطالبہ ہے وہ بلکل جائز ہے ان کی باتیں جائز ہیں ان کی سوچ جائز ہے ہم ان کے جذبے کو بھی فائق سمجھتے ہیں جائز سمجھتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب لوگوں کو مل کے پہلے الیکشن چوروں سے نجاز حاصل کرنے چاہے بلکل ٹھیک ہے سر ویری گائنڈ آف یو درانی صاحب آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا انشاءاللہ ناظرین آپ سے اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی پاکسان کا اللہ تعالی حامی و ناصر اجازت دیجئے اللہ حافظ